آپ پر اگر مصیبت آتی تو کیا فائدہ ہو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو غلطیاں ہیں نو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں چاہے معمولی تکلیف ہوتا ہے آپ کا پیٹ درد دے رہا ہے لیکن مومن ہونا شرط ہے آپ اگر مومن ہیں میرے بھائی معمولی سا پیر میں چوبنے والا کانٹا معمولی سا سر میں درد جسم کے کسی بھی حصے میں درد آپ کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے ہلکا سا ٹینشن آپ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرماتے ہیں ما یصیب المسلمہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہوچھتی ہے من نصب پریشانی تکلیف ولا وصب کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی ولا ہم من کوئی فکر کبھی سیلی لیٹ آئی کچھ ٹینشن ہوگا رہا کیا ہوگا ملے گا کیا نہیں ملے گا ولا حضرن کبھی بہت غمگین ہو جاتا ہے کچھ ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے کسی نے کوئی گری بات کہی دی اس کو احساس ہوتا ہے ولا ادن کوئی تکلیف ہوتی جاتے جاتے اس کو ٹھوکر لگ گیا ولا غم من کوئی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے یعنی ہم مانا تمام الفاظ یہاں پر وارد ہیں یہاں تک کی کوئی کانٹا معمولی سا کانٹا اگر اس کے پیر میں چھپ جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب رضو کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے آپ کوئی ایسا نہ کرے کہ سوئی لے کر کے اپنے پیر میں چھپائے والے تکلیف ہو رہی ہے غلطیاں معاف ہوں گی ایسا نہ کرے کوئی جاتے رہا تھا نماز کو آ رہا تھا کوئی بیان سننے آ رہا تھا لگ گیا اس کو اللہ معاف کرتا ہے کتنا آسان طریقہ میرے بھائی لیکن بعض لوگ خود بخود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں خود بخود پریشانی میں ڈالتے ہیں تکلیف میں ڈالتے ہیں اس تکلیف کی بنا پر نہیں جیسے کئی سنوں کو نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں زبردستی اپنے آپ کو نہ تکا ہے لیکن فلاں صاحب نے کہا ہے کہ نیند آئی گی اس کے باوجود جاگ جاگ کر کے کیا کرنا ایک لاکھ بار درود پڑھنا فلاں نے کہے دیا ہے بیداد پر عمل ہو رہے ہیں غلط کاموں کے اوپر تکلیف اٹھا رہے ہیں رسول کسی نے بتا جائے کہ فلاں صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ رات میں تھنڈی کے موسم میں بلکل اٹھو تھنڈے تھنڈے پانے سے نکا نہاؤ اور اپنے نفس کو پریشان کرو تب تمہیں اللہ رب یہ پریشانی ہے اللہ رب العزت نبیوی طریقے پر جو تکلیف آئے گی اللہ رب العزت اس پر آپ کو جزا دے گا ورنہ آپ بولیں کہ میں ادھر ادھر سر ہلا کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرلوں نہیں اللہ کا قرب گناہوں کے مغفرت اس ہوگی جب آپ کا طریقہ نبیوی طریقہ ہوگا آپ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس طریقے پر عمل کرنے پر آپ کی غلطیاں معاف ہوں گی